ہیں ان اکاؤنٹس کو ان کی مرضی کے خلاف کھولا گیا ان اکاؤنٹس کا علم ان کو اس وقت ہوا جب سٹیٹ بینک کے ذریعے ان کی دستویزات اور اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں جبکہ میرے پاس دستویزی ثبوت ہے کہ یہ اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی سینٹرل فنائنس بورڈ اور جو سینٹرل فنائنس سیکٹری ہیں سردار عزر تاریخ جو اس وقت تھے ان کے دستو سے یہ اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے تھے تو یہ معاملہ انہوں نے مارچ پندرہ کو یہ جھوٹ بولا کیونکہ سکروٹنی کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے اس پہ ان کے خفیہ اکاؤنٹس کا پردہ چاک ہو گیا اس پہ بڑے بیمانے پہ جو انہوں نے اکاؤنٹس خفیہ رکھے وہ سامنے آگئے اب آپ اندازہ لگائیے آج الیکشن کمیشن میں جو امریکہ میں پاکستان تحریک انساف نے دو ہیر کانونی کمپنیاں کھولی تھی آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں سے جو پورا پیسہ پاکستان آنا تھا وہ پورا پیسہ نہیں آیا اور انہوں نے اس سلسلے میں جو کمپنیاں امریکہ نے ان کا پیسہ انہوں نے وصول نہیں کیا جو کہ غلط بیانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو وہاں پہ ایجنٹ تھے ڈاکٹر نسولا ان کے خلاف انہوں نے کاروائی کی ہے اور وہ اس کے ٹریجرر تھے یہ جو پیسے ہیں اس سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں تو یعنی آج پھر انہوں نے اپنے ہی جو پوائنٹی ٹریجرر ہیں اس کمپنی کے اس پہ سارا ملبہ ڈال دیا کہ اگر تو کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے تو یہ آج ایک تازہ ترین انہوں نے یہ 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 بات کی ہے اور آہ الزام جو ہے یہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں جیسا کہ میں نے گیارہ آکاؤنٹس کا ذکر کیا کہ گیارہ آکاؤنٹس جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈسون کیے پاکستان تحریک انصاف لکھ کے دیتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس اصد کیسر چلاتے تھے امران اسماعیل چلاتے تھے شاہ فرمان چلاتے تھے آہ میاں محمود رشید چلاتے تھے آہ سمر علی خان چلاتے تھے نجیب حارون چلاتے تھے یہاں تک کہ ان کے مرہوم امران کے مرہوم دوست احسن رشید وہ چلاتے تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک سے تو یہ ریکارڈ دو در اٹھارہ میں آیا اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی یہ تو بڑا سنگین جرم ہے نہ صرف یہ کہ ایک غیر قانونی طور پر اکاؤنٹ چلانا بلکہ یہ کہ اس میں جو رکوم آئی ہیں اس سے بھی پی ٹی آئی دسپردار ہو گئی کہ غیر ملکی جتنا پیسہ آیا جتنا پاکستان میں پیسہ آیا ان اکاؤنٹوں میں گیارہ اکاؤنٹوں میں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آج اس کی ایک اور پڑی تھی کہ ان کا اپنا جو اپوائنٹڈ ٹریجرر ہے ڈاکٹر رسول اللہ اس سے انہوں نے لا تعلقی کے اظہار کیا کہ اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس نے تمام پیسہ ہمیں یہاں ریمیڈ نہیں کیا تو بالحال یہ اب وہ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتے ہیں اب میں آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب جیلو میں جب کہتے ہیں کہ بھارت نے چھے سو لوگوں کو ہائر کیا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو بدنام کرے خان صاحب آپ جب وزیراعظم تھے تو آپ نے کھڑے ہو کے انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف کی تھی آپ کو کس نے کھڑا کیا تھا آپ نے خود انڈیا کی تعریفیں کی تھی جو انڈیا میں جشن منایا گیا اور پاکستان کی بڑی حزیمت اٹھانا پڑی بدنامی کرنا پڑی تو یہ جو بدنامی ہو رہی ہے یہ آپ خود کر رہے ہیں یہ آپ کے جو پارٹی کے جو جو ٹرولز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں یہ اس کے ذریعے منظم کیمپین چل رہی ہے جو اداروں کو بدنام کر رہی ہے جو پاک فوج کو بدنام کر رہی ہے جو پاک فوج کو اور عوام کو عاملے سانے لانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے جیسا کہ میں نے کل کہا تو اس میں کوئی انڈیا پہ آپ آپ الزام ڈالتے ہیں انڈیا تو ہمارا دشمن ہیں وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے اس کو انتشار پاکستان میں پھیلانے میں سب سے بڑا علیکار کون ہے وہ تو آپ ثابت ہو رہے ہیں حقیقی طور پر تو آپ نے اپنے اداروں کو بدنام کرنا شروع کی ہے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چار ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا اور وہ پی ٹی آئی کے ایک دستویز ہے جس میں پی ٹی آئی کا جو مرکزی بورڈ ہے جس میں آمیر کیانی ہے جس میں سیف اللہ لیازی ہے جس میں سردار عزر تارک خان ہے جس میں تارک شیخ ہے جس میں ڈاکٹر مومنگ ہے جس میں کرنل یونس علی رضا ہے ان کے دس خط موجود ہیں چار ملازمین کے نام ہیں ان کے شناختی کارڈ نمبر ہیں جن کو انہوں نے باقاعدہ اجازت دی کہ پاکستان اور بیلون مومنگ سے فنڈز اکھٹا کرے اس میں لکھا ہوا ہے کوپی ٹو عمران خان اور کوپی ٹو ڈاکٹر عارف علوی یعنی ان کی رضا مندی سے ہوا ہے تو آج میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی دوہزار سولہ میں میں نے دو خط لکھے چودری نسار اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ یہ کیس ہے یہ ریکارڈ ہے آپ ایف آئیے کے ذریعے ان کی بینک سٹیٹمنٹس نکلوائے تحقیقات کروائے انہوں نے جواب تک دینا گوارہ نہیں کیا یا تک کہ پھر اس کے بعد جب حکومت بدلی تو میں نے ایسن اقبال صاحب کو بھی خط لکھا کہ آپ ان اکاؤنٹس کی تحقیقات کیجئے انہوں نے بھی جواب دینا گوارہ نہیں کیا اس کے باوجود پھر جب الیکشن کمیشن نے جولائے دوہزار اٹھارہ میں سٹیٹ بینک کو لکھا تو یہ تمام مواد آ گیا اب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں موجودہ حکومت سے کہ یہ جو چار ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں اور وہ جو چار ملازمین ہیں یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملازم ہیں اس میں کروڑوں کروڑوں روپے غیر قانونی ذرائع سے ہونڈی سے منی لانڈرنگ ہے اور مختلف غیر قانونی جس کو کمپلیٹلی ظاہر نہیں کیا گیا یہ موجود ہے تحقیقات چند گھنٹوں کی ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میں انٹیئر منسٹر رانہ سناولہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ چار ملازمین جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات اور ان کے بیان ابھی تک کیوں نہیں ریکارڈ کیے گئے یہ تو چند دنوں کی مار ہے آپ کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی کہ اس میں پیسہ آیا کہاں سے کروڑوں کروڑوں روپے اور اس پیسے کو لے کے کون گیا کیش چیک کے حساب سے کون لیڈر آر اس میں ملوث ہے یہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے تو میرا مطالبہ ہے موجود حکومت سے کہ جیسے کہ پہلے انہوں نے مکمل طور پر اس کیس اور یہ جو میری درخواستے تھی اس کو نظر انداز کیا آج وقت کا تقاضہ ہے کہ یہ تمام حقائق عوام کے سامنے آئیں اور اس پہ مربوط اور فوراں کارروائی کی جائے بہت بہت شکریہ